دوستو یہودیوں اور بیت المقدس پر ان کے غاسبانہ قبضے سے تو کون واقف نہیں یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو آج پوری امت مسلمہ کے سینے میں خنجر بنا ہوا ہے جس کی تڑپ اور درد تو محسوس سب کو ہوتا ہے لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے آئے روز سیکڑوں مسلمان شہید کر دیا جاتے ہیں لیکن ہم صرف تڑپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ناظرین قبل اس کے کہ بیت المقدس اور اس میں تلاش کیے جانے والے تبرکات کی باتیں کریں ان کی تھوڑی سی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے دراصل مصر سے واپسی اور سرائے سینہ میں چالیس سال بھٹکنے کے پار اللہ نے یہودی قوم کو یروشلم میں آباد کر دیا اور پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق تعمیر کیا اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا اور اس کے لمبے عرصے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے نو سو اکسٹ قبل از مسیح میں حیقل سلمانی کی بنیاد رکھوائی گئی جسے ایک نیم جن اور نیم انسانی مخلوق جس کا نام حیرم عبیف تھا تعمیر کیا جو بعد ازاں حضرت سلمان علیہ السلام سے ایک بد اہدی کی پاداش میں کسی سمندری جزیرے پر قید کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس بدبخت کی ایک آنکھ بھی خراب تھی لوگوں کے نزدیک وہ دجال ہی تھا جو قید کر دیا گیا بہرحال اس حیقل سلمانی کی تعمیر میں اس کا بنیادی کردار ہے جس پر انشاءاللہ ہم کسی دوسری ویڈیو میں بحث کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی موضوع کے پیش نظر یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت بیت المقدس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں سے کیا تلاش کیا جا رہا ہے خواتینوں حضرات حیقل سلمانی کو تیار کرنے کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی وہ ایک ایسی عبادتگاہ بن گئی جو ان کے لیے سب کچھ تھی جیسے کہ ہمارے لیے کھانا کعبہ ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں ان کے بھی ایسے ہی جذبات حیقل سلمانی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کو بہت سارے انام و اکرام سے نوازا تھا لیکن شرط یہی تھی کہ اللہ کی بندگی میں رہتے ہوئے وعدہ وفا کرو اور بدعمالیوں سے بچو لیکن اپنے گناہوں بدعمالیوں اور پھر ان پر اڑے رہنے کی پاداش میں اللہ نے ان پر پہلا کوڑا سابقا بابل اور موجودہ عراق سے اس وقت کے بادشاہ بخت نصر کی شکل میں برسایا جس نے ان کی ریاست کی نہ صرف اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ پانچ سو چھاسی قبل از مسیح میں نہ صرف بیت المقدس کو مسمار کروا دیا بلکہ حیقل سلمانی کی ایک اینٹ بھی قائم نہیں رہنے دی اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر اپنے ملک بابل یعنی عراق لے گیا بعد ازام پانچ سو انتالیس قبل از مسیح میں اس وقت فارس یعنی موجودہ ایران کے ایک نیک اور سالے بادشاہ ذلکرنین جسے سائرس آزم بھی کہا جاتا ہے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو شکست دینے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے یہودیوں کو واپس ان کی سرزمین یروشلم بھیج دیا جہاں واپس آ کر انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کی دوبارہ بنیاد رکھی اور اپنے خانہ کعبہ یعنی حیکل سلمانی اور بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا اللہ سے توبہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی نصیتوں پر عمل کرنے سے اللہ نے انہیں دوبارہ عروج نصیب کیا اور یہ ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور اس وقت کی طاقتور اور ترقی یافتہ قوم بن کرو بھرے ناظرین گرامی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کو دھمکاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر تم پھر ہماری بدعمالیاں کرو گے تو ہم پھر تمہارا حال برا کریں گے جیسے پہلے کیا تھا لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اور وہی ہوا یہ قوم اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئی اور گناہ عظیم کرتی رہی اور ہر بار کسی نہ کسی صورت میں مجرے مرتب ہوتی رہی لہٰذا ان پر آخری عذاب اس وقت کی سپر پاور سلطنت رومہ یعنی موجودہ اٹلی کی طرف سے ان کی دوبارہ اللہ سے کی گئی بدعمالیوں کی پاداش میں آیا اور اس وقت کے رومی جرنیل ٹائٹس جسے عربی میں تیتوس بھی کہا جاتا ہے نے ستر عیسوی میں ان کی پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی ایک لاکھ چالیس ہزار یہودی اسی وقت قتل کیے گئے اور پوری سلطنت تباہ و برباد کر دی گئے اور حیکل سلیمانی کو بھی ایک بار پھر صفحہستی سے مٹا دیا گیا اور یوں بنی اسرائیل اور موجودہ یہودیوں کی عبدی جلاوطنی کا سفر شروع ہوا اور ان کی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ اب تم اپنا وطن نہیں بنا سکتے لیکن تم ایک بار پھر یروشلم میں آوگے اور یہاں آ کر نفرت کی ریاست بناوگے اور نہ حق قتل عام کروگے تمہیں عروج بھی حاصل ہوگا لیکن تمہیں یہاں پر ہی تمہاری نسل کشی کے لیے بلایا جائے گا خواتینوں حضرات اس کے بعد اسلامی خلیفہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بغیر لڑے عیسائیوں سے فتح کیا اور مسجد اقصہ کی دوبارہ بنیاد رکھی امیر کیا گیا اپنی کتاب کی پیشگوئی کے مطابق یہ دوبارہ یروشلم میں واپس آئے اور نفرت کی ریاست اسرائیل قائم کی اور بے درے قتل عام کیا اور اب مسجد اقصہ کے خلاف ان کی سازشوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا انیس سو سٹھ سٹھ سے یہ مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں کر رہے ہیں کبھی تو آثار قدیمہ کی تحقیق اور جستجو کے نام پر مسجد اقصہ کی دیوار کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے اور کبھی اس کے سہن میں تاکہ کسی طرح مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں اور یہ عظیم مسجد خود بخود زمین بوس ہو جائیں اس لیے وقفے وقفے سے کھدائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مسجد اقصہ حیکل سلمانی کو مسمار کر کے تعمیر کی گئی ہے لہٰذا وہ بیت المقدس کو شہید کر کے حیکل سلمانی دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں ناظرین تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور میراس یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگیں یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا نصر من اللہ وفتہ و قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بکرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو البکرہ 248 خواتینوں حضرات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوچی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کشمن و سلوہ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے ناظرین اس تابوت کو بخت نصر اپنے پہلے حملے کے دوران حیقل سلیمانی کو تباہ کرنے کے بعد مالِ غنیمت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس وقت کے بعد سے یہ تابوت غائب ہے بہت سارے ماہرِ آثارِ قدیمہ خصوصاً یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہیں تا کہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی کھوئی ہوئی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو حاصل تھی اور اس تابوت کو حضرت امام مہدی برامت کریں گے جس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایمان لے آئے گی خواتینوں حضرات 1968 میں تو یہودی اہلکاروں نے ٹھیک مسجد اقصہ اور کعبت السخرہ کے نیچے ایک لمبی اور گہری سرنگ بنا کر اپنی عبادت کا بھی قائم کر لی تھی جس کے نتیجے میں پوری دنیا ان سے ناراض ہو چکی تھی اٹھارویں بین الاقوامی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو نے بھی اسرائیل کی بھرپور مزمت کرتے ہوئے خدائی کے سلسلے کو فوراں رکھوانے کا مطالبہ کر دیا تھا کیونکہ اس سے بیت المقدس کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا قصہ مختصر ناظرین جلد یا بدے بیت المقدس مسجد اقصہ اور کعبت السخر کو حیکل سلمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی تلاش میں شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کا جو خون کھولے گا وہ الگ بات ہے لیکن اس سے تیسری جنگ عظیم فوراں اور بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی اور اس میں یورپ کے بہت سارے علاقے فتح ہوں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں سے کرے اور تابوت سکینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور یہودیوں کو گرگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے چینل پر امام مہدی کی آمد اور اس وقت کے حالات پر پوری ویڈیوز تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور وٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اس کے علاوہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپ ڈیٹس کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ڈسکور دا ورڈ بھی لائک کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور اشتداروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ